آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں حج پہ جاتے ہیں وہاں رو رو کے پاکر ہو جاتے ہیں عمرے پہ گئے ہیں حجرِ اسفت سے چپک چپک کے روتے ہیں عورتیں رو رہی ہیں حجرِ اسفت پہ جا جا کے خوب پھوٹ پھوٹ گیا حجرِ اسفت سے چھوٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں مگر پردہ نہیں ہے حجرِ اسفت سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے پردہ کرنا فرض ہے اب وہاں جا کے روڑی اللہ کا گھر ہے چپڑ جاؤ لپڑ جاؤ اس سے تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپڑ جاؤ بہت اچھی بات ہے اللہ کا گھر ہے مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے چار لاکھ پانچ لاکھ روپے خرش کر کے اس کے گھر میں آئے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہے پردہ ہے پردہ تو کر لیتی حیاتو زندگی میں لے آتی وہ کہتی ہے کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیترنگ کے ساتھ جوائنٹ فیملی کے ساتھ جس میں کزنیں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہیں کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی ادھر ہوتل بک کر آیا ہوئے ہوتل کا کمرہ یہاں چچزاد بھائی بھی ہے اس کی چچزاد بہن بھی ہے دیور بھی ہے بھاوی بھی ہے ایک ہی کمرے میں اس بے ہیائی کا تصور تھا جوان بھاوی ادھری جوان دیور ایک ہی کمرے میں تیس چالیس دن بیس دن گزار دیتے اکھٹے بے پردگی کے ساتھ کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں کیسی وہ میں نے بھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی نا اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا اس میں میں نے کہا کہ بے ہیائی پھیل رہی ہے بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں جو مردوں کی حوص کا کوئی بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگٹیف کمنٹس بھی کیے ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں ہیائی ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر ہیائی ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ جاہلوں والی باتیں ہیں بیکار قسم کی باتیں مرد کی آنکھوں میں جیسے ہیائی کی ضرورت ہے ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کی حوث کا نشانہ نہ بنے اور مرد کو کو جو ہے مرد کی حوث کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے یہ تو فطری چیز ہے نا جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی پریزگار ہو وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے اب کزنیں اکھٹی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سفر میں بھی ساتھ دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو بعض دفعہ ہوتل ملتا ہے ساتھ والا فیملی ہوتی ہے اس میں سو بھی کھٹے رہ رہے ہوتے ہیں میں حران ہوں جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ بیس بیس دن تیس تیس دن چالیس دن اکھٹے رہ رہے ہیں اللہ کو غصہ نہیں آئے لاؤں چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے گئے دمام پر ہو بھئی کزن ادھر نہیں ہوں گے اس کمرے میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہاں جیسے مرضی تھے یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں کمس کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے تفری بنتی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک تفری بنتی جا رہی ہے میرا گلہ آج پتہ نہیں خوشک بہت ہو رہا ہے کوئی تھوڑا سا پانی اگر لادیں نا وہاں سے پیچھے جو بیٹھے میں تھوڑا سا پانی لادیں وہ بار بار گلہ خوشک ہو رہا ہے تو یہ بھی تفری بن چکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں عمرانہ کریں تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا مگر اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا اتمام کہ جس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے